آج ہم غدیر اے خوم کے واقعے کی تفصیلات اب ناظرین کے سامنے پیش کریں گے یہ واقعہ اٹھارہ زلحجسن ڈس ہجری کو حجت تلویدہ سے باپسی پر غدیر اے خوم کے مقام پر پیش آیا جب اللہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اور قرآن کی آیت میں حکم دیا گیا کہ پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور خدا آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا ابو سید خزری زید ابن ارقم ابن عباس سمیت دیگر اصحاب کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت واقعہ غدیر سے متعلق ہے اور مولا علی کی شاہ میں نازل ہوئی ہے اس آیت کے نزول کے فوراں بعد اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کے ہمرا آئے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے لہذا تمام مسلمانوں کو اس اعلان کے لیے کٹھا کیا گیا کہ جن کی تعداد سوالاک بتائی جاتی ہے پیغمبر اکرم نے اس خطبے کو اٹھارا زلحج کو حجت تلویدہ سے واپسی پر غدیر اے خوم کے مقام پر ارشاد فرمایا اس خطبے کے دوران حضرت محمد مصطفیٰ نے مولا علی کو ممبر پر بلایا اور ان کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا یعنی جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اس خطبے کا یہ حصہ 110 سے زیادہ اصحاب اور 84 تابین نے نقل کیا ہے اس واقعے کے بعد صحابہ نے حضرت علی کو مومنین کے مولا بننے پر مبارک بات پیش کی امید ہے آپ کو غدیر اے خوم کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کیجئے